الیکشن کے بعد پاکستان میں ایک طاقتور حکومت بنے گی جن معاشی مسائل میں ہم گھرے دکھائی دے رہے ہیں یہ کہانی بالکل ہی بدل جائے گی عام لوگوں کو ریلیف کا احساس ہوگا نواز شریف وزیر آزب بڑے تو انرجی اور ٹریٹ روٹ پر تیزی سے کام ہوگا اگر بلاول بھٹو وزیر آزب بڑے اور نواز شریف صدر بنتے ہیں تو اس کا مطلب یہ ہوگا کہ اٹھارویں تربیم میں کچھ بنیادی نویت کی تبدیلیاں ہوں گی تاہم پیپلز پارٹی شاید ایک وزارت عظمہ کے لیے اتنی قربانی دینے کو تیار نہ ہو نیوز ریب سائٹ وی نیوز کے ایک سیاسی تنظیر میں کہا گیا ہے کہ ناہلی کے مدد پانچ سال کرنے کا بل منظور ہو گیا جس کے بعد نواز شریف کے الیکشن لڑنے کی راہ موار ہو گئی ہے اس سے پہلے آپ میاں شہباز شریف کے کچھ جملے سنیں پاکستان ترقی کی راہ پر گامزن ہوگا وہ وقت دور نہیں جب نواز شریف چوتھی بار ملک کے وزیر آزم بنے گے میں ان کا سپاہی بن کر ملک کی خدمت کروں گا نواز شریف ملک کی قسمت بدلیں گے شہباز شریف کا انداز دکھ بھرا لگ رہا ہے کہ بھائی جان پھر وزیر آزم بنے گے ملک ترقی کی راہ پر گامزن ہوگا ساتھ وہ اپنے سپاہی ہونے کا ذکر کرتے ہوئے وہ حوالدار بشیر سے کہہ رہے ہیں کہ نہ تس سے اپنا کچھ ہوا نہ میرا اب بھائی جان ہی ہم دونوں کا کچھ کریں گے پیپلز پارٹی اور مسلمنی قنون میں دو سوکنوں والی لڑائی شروع ہو گئی ہے اس کا پہلا مصرہ بلاول بھٹو نے سواد جلسے میں ارشاد کر دیا شہباز شریف کو وزیر آزم اور اساقڈار کو وزیر خزانہ بنا کر نواز شریف نے آئی ایم ایف اور پاکستانیوں سے بدلے لیے ہیں مطلب شہد یہی تھا کہ میرے بغیر ان دونوں کی کارکردگی کے مزیروں اساقڈار اور آئی ایم ایف کے مذاکراتی وقت کی آپس میں کبڑی دیکھنی ہی باقی ہے اور تو ہر طرح سے یہ لڑ کر دکھا چکے ہیں پی 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 چیئرمن نے وفا کی بجٹ پر احتراز کرتے ہوئے سیلاب زدگان اور سندھ کے لیے اضافی فرنز بانگ لیے ہیں الیکشن سر پر آگئے ہیں نواز شریف نے مسلم لیگ نون کی ساری لیڈرشپ کو لندن طلب کر لیا ہے وہاں الیکشن کی تاریخ پارٹی امیدواروں اور الیکشن بیانییں سمیت ہر ایشو پر فیصلے ہوں گے قومی اسملی اپنی مدت ختم ہونے سے کچھ وقت پہلے تعلیل کیے جانے کا امکان ہے کیونکہ مدت پوری ہونے پر اسملی تعلیل کرنے کی صورت میں الیکشن ساٹھ روز میں کرانے لازم ہے اگر اسملی مدت پوری ہونے سے پہلے توڑ دی جائے تو الیکشن نوے روز میں کروانا ہوتے ہیں ایک مہینے کا یہ اضافی وقت الیکشن کمیشن کو نئی حلقہ بندیوں کے لیے وراہم کیا جائے گا نئی مردم شماری کے بعد نئی حلقہ بندیاں ہونا لازم ہے حلقہ بندیوں میں سبائی حکومتوں کا اہم کردار ہوتا ہے مرضی کے حلقے طریق انصاف کا کام بڑھا دیں گے کپتان کے مددہوں کو اس کی مقبولیت ثابت کرنے کے لیے امیدوار حلقہ دیکھے بغیر بس ووٹ دے کر مخالفین کی زمانتیں ضبط کرانا ہوں گی پاکستان میں ایسا ہوتا ہے کیا ووٹر بڑا سیانہ ہے اس کی اپنی حکمتیں عملی ہوتی ہے وہ بھی جتنے اور اگلی حکومت میں کون آئے گا کا امکان سامنے رکھتے ہوئے ووٹ دیتا ہے سیاسی تجزیہ کے آخر میں دعویٰ کیا گیا کہ الیکشن کے بعد پاکستان میں ایک طاقتور حکومت بنے گی جن معاشی مسائل میں ہم گھرے دکھائی دے رہے ہیں یہ کہانی بالکل ہی بدل جائے گی میگا پروجیکٹس کا آغاز ہوگا ہم دیکھیں گے کہ ہمارے دوست ملک پاکستان میں سرمایہ کاری منصوبوں کا اعلان کریں گے فاسٹ ٹریک نچکاری ہوگی دو تین لاکھ پاکستانی لیور کے باہر جانے کی راہ ہموار ہوگی ایم ایل ون پر کام کا آغاز ہوگا گواتر کو کراچی اور مین ٹریک سے دو الگ الگ منصوبوں سے جوڑا جائے گا فاران ریزرف کی صورتحال بہت بہتر ہو جائے گی یہ سب کچھ ہونے کے ساتھ ایک فیل گھنٹ کا تاثر ضرور آئے گا اور عام لوگوں کو ریلیف کا احساس ہوگا مشکلات برقرار رہیں گی ان کی نویت تبدیل ہو جائے گی یوٹیوب پر گوگلی نیوز دیکھنے کے لیے یوٹیوب ڈاٹ کام کی سرچ بار میں گوگلی نیوز ٹی وی ٹائپ کریں گوگلی نیوز کے پیچ پر سرخ رنگ کے سبسکرپشن والے بٹن پر کلک کرنا نہ بھولیے یوٹیوب پیچ پر اپلوڈ ہونے والی ویڈیوز سے باخور رہنے کے لیے بیل آئیکن پر کلک کیجئے آپ کو ہر نئی ویڈیو کے بارے میں نوٹفیکیشن موصول ہو جائے گا موسیقی